السلام علیکم ناظرین آپ کو بڑی بریکنگ نیوز سے اگاہ کرتے جلے حکومت پاکستانی تعلیمی درہ کو دوبارہ کھولنے کے حوالے سے بہت بڑا اعلان کا دیا جی ہاں ناظرین جیسے کہ آپ بہت سی افائل نیوز پہ سن چکے ہوں گے سکول 31 جنوری کو اوپن ہوں گے یا 6 مارچ کو سکول اوپن کیے جائیں گے تو آپ بہت سی افائل سن چکے ہیں تو ابھی ابھی شفقد ممون نے کانفرنس کیا اس کانفرنس میں ابھی ابھی اس نے واضح طور پہ اعلان کا دیا کہ سکول اوپن ہوں گے اس سے پہلے آپ ہی چینل پر نیوز چینل کو لازم سبکرائب کر دے ساتھ میں نوٹفکیشن بیل آکن ان کے دبا دے تاکہ ہر خواب سے آپ کو گائی ملتے رہی جی ہاں ناظرین جیسے کہ آپ بہت سی افائل سن چکے ہیں کہ 31 جنوری کو سکول اوپن کیے جائیں گے یا 6 مارچ کو سکول اوپن کیے جائیں گے تو آپ بہت سی افائل سن چکے ہیں لیکن واضح طور پہ احتمی فیصلہ شفقد ممون نے سنا دیا ہے جی ہاں ناظرین ابھی ابھی اس کانفرنس کیا شفقد ممون نے اس کا کہنا ہے کہ ہم ایسے ڈیسیڈ نہیں کہا سکتے پہلے بھی بچوں کی پڑائی ضائع ہو چکی ہے ہم مزید ضائع نہیں کرنے چاہتے ملک میں دن میں دن ویرت میں اضافہ ہو رہا ہے لیکن ہم ایسے ڈیسیڈ نہیں کہا سکتے کہ سکول 31 جنوری کو اوپن کریں یا 6 مارچ کو اوپن کریں شفقد ممون کا کہنا ہے کہ ہم 30 دسمبر کو میٹنگ کریں گے اس میٹنگ میں تمام وضیر تلیم شامل ہوں گے تو اس کے بعد ہم ڈیسیڈ کریں گے کہ سکول کاب اوپن کریں آپ کمنٹ باکس میں ضرور اپنی ضرائع بتائیں گے کہ سکول کاب اوپن کریں گے